پاکستان پہنچے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں سعودی ولی اہد نے مصروف ترین دن گزارا سعودی ولی اہد سے آج صبح چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی زیر سربراہی پارلیمانی وفد نے ملاقات کی ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف کا ذکر بھی ہوا گفتگو کا آغاز قائد ایوان سینٹر راجہ زفر الحق نے کیا جس میں انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی جانب سے سعودی ولی اہد کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اس موقع پر سینٹر مشاہداللہ خان نے بھی شاہی مہمان کو بتایا کہ انہیں صبح نواز شریف اور شہباز شریف کا پیغام ملا ہے جس میں انہوں نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے جس پر سعودی ولی اہد نے نواز شریف اور شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے دل میں بستے ہیں اس موقع پر سعودی ولی اہد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت احتساب کا جو عمل ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ہمارے دھرینہ تعلقات ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں سعودی ولی اہد نے اس موقع پر مزید کہا کہ ہم پاکستان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیراعظم ہاؤس میں عشائیہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان کے سامنے بھی گزشتہ حکومت کی تعریف کی تھی